ہلو ایپلیمن امید ہے آپ سب خیلیے سے ہوں گے اور اب بینہ وقت ضائع کیے ہم آج کی ویڈیو کی ایکسپلینیشن شروع کہتے ہیں جہاں آج ہم مارویل سوپر ہیروز کی اپیسوڈ 13 کی ہندی ایکسپلینیشن دیکھنے والے ہیں جہاں کہانی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارجنٹ رفی کی ٹیم کو ایک مشن پر لنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس ٹیم میں سٹیو راجز بھی شامل تھا لیکن باقی اس ٹیم میں شامل نہیں تھا باقی اس ٹیم سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری غیر موجودگی میں مجھے کیپٹن امریکہ کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں گا تو سٹیو اسے کہتا ہے کہ یہی تو وقت ہے جہاں تمہیں اپنی اصل قابلیت دکھانے کا موقع ملے گا نیکس شارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیو ٹیم کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور باقی وہاں اکیلہ رہ جاتا ہے کچھ وقت بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ملک کے کچھ لوگ میلیٹری ویس پر بلاسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر باقی اپنا فائٹنگ کا سٹیم پہنتا ہے اور بلاسٹ کرنے والوں کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ دراصل ایک ٹرپ تھا اور وہ لوگ اسے پکر لیتے ہیں اور اسے گریم مور کا سلناو کی ایک میسٹیریس جگہ پر لے جاتے ہیں یہاں ہمیں ایک فیمیر سیلیا رالنگز اور اس کا بھائی ڈاکٹر سیڈرک رالنگز دکھائے جاتا ہے دراصل سیڈرک امریکن ملیٹری کا ہی ڈاکٹر تھا لیکن کسی جنگ کے دران اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا اور اسے ملیٹری سے نکال دیا گیا اور اب وہ امریکہ کو ہی ڈسٹرائک کرنا چاہتا تھا اور اس لئے وہ اب نارسز کے ساتھ مل کر کیپٹن امریکہ اور بھقی کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ کیپٹن امریکہ کو ہمارے ایک بغیر نارسز امریکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے دوسری طرف ہم سٹیو راجز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ نارسز کے ساتھ ہی فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں وہ اور اس کی ٹیم دشوان پر بھاری پرتے ہیں یہاں سٹیو ایک ریڈیا روم میں جاتا ہے جہاں ان کے دشوان ریڈیا سے ایک دوسرے سے رافتہ رکھتے تھے یہاں سٹیو کی نظر ایک فیپر پر پرتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ بھقی کو گریمور کیسل میں قید کر لیا گیا ہے اور جلدی اسے مار دیا جائے گا اور جیسے ہسٹیو کو اس پیپر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست بھقی خطرے میں ہے تو وہ وہاں سے بھقی کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر سیڈرک کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیپٹن امریکہ بھقی کو بچانے آ رہا ہے ڈاکٹر سیڈرک بھقی پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیہ اپنا بھائی کو روکتی ہے کہ بھقی ابھی چھوٹا ہے اس پر ایکسپیرمنٹ مت کرو یعنی کہ سیلیہ اپنے بھائی کے پلان سے دلی طور پر خوش نہیں تھی سیڈرک کیسل میں کیپٹن امریکہ کے لیے ٹریکس بچھواتا ہے تاکہ جیسے ہی کیپٹن کیسل ہوئے تو وہ ان ٹریکس میں پھنس جائے جلد ہی کیپٹن کیسل تک پہن جاتا ہے اور یہاں وین آرچیز اس پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن سیلیہ اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے ملک سے غطاری نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی سیڈرک وہاں ایک گیس فلیس کرتا ہے جس سے کیپٹن اور سیلیہ بے ہوش ہو جاتے ہیں نیکس چور میں ہم کیپٹن بکی اور سیلیہ کو بے ہوش حالت میں دیکھتے ہیں یہاں نارچیز ڈاکٹر سیلی کو بھی دھکا دیتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی کیپٹن امریکہ اور بکی دونوں ہوش میں آ جاتے ہیں اور نارچیز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور نارچیز بھی ان پر فائرنگ کرتے ہیں اور ان کی ہی ایک گولی غلطی سے سیلیہ کو لگ جاتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے اور اس چیز سے ڈاکٹر سیلیہ کو بہت دھکاتا ہے ایبی سوٹ کے این میں کیپٹن امریکہ اور بکی ویلاخر نارچیز کو ہرا دیتے ہیں اور ڈاکٹر سیلیہ کو پکر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کے جہاں اینڈ کرتے ہیں تو آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی